جس نے شادی کی اس نے ہم نے دین کو تکنیل پہنچے حدیث ہے سلوات پڑی بہت سے نعرے لگ رہے تھے لز کے لیے اولاد کے لیے پریشانیوں کے لیے ایک نعرہ میری تحصے جس جس کو نہیں چاہیے نعرہ ہائے نعری ہمارے پاس عرب اللہ ہے مداد ہے تب ہے کہ ایسے بننا چاہتے ہیں تو نعرہ ہائے نعری نعرہ ہائے نعری نعرہ ہائے نعری نعرہ ہائے نعری سب سے پہلے ایک قطب کہ علایت کا اقرار کرنے والے کہاں کہاں کس کس روک میں تھی اور کہاں کہاں کیسے کیسے انہوں نے ولایت کا اقرار کیا کہ ایک قطب میں نے لکھا کہ تختے دار پہ میسم کو بولتا دیکھا تختے دار پہ میسم کو بولتا دیکھا خیرت سے معورہ ہم نے یہ معجرہ دیکھا تختے دار پہ میسم کو بولتا دیکھا خیرت سے معورہ ہم نے یہ معجرہ دیکھا ایک کہتے تھے میسم علی کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ایک کہتے تھے میسم علی سمجھتے تھے لوگ تختے دار پہ میسم کو بولتا دیکھا خیرت سے معورہ ہم نے یہ معجرہ دیکھا ایک کہتے تھے میسم علی سمجھتے تھے لوگ تو کٹی زبان میں ہم نے یہ معجزہ دیکھا مارے دیگر بولتا سرو جو واقعہ ہوا تھوڑا تھوڑا سب بیان کر چکے اور بچپن سے سنتے آئے یا ہوا کیا کہ ایک آواز ہے کیا آواز ہے رک جاؤ حاجیوں کے یہ خمکہ مقام رک جاؤ حاجیوں کے یہ خمکہ مقام ہے من جانبِ خدا ہوا یہ احتمام ہے من جانبِ خدا ہوا یہ احتمام ہے اس کائنات میں علی ون ایک نام ہے اس کائنات میں علی ون ایک نام ہے ہے کامیاب وہ کہ یہ جس کا امام ہے ہے کامیاب وہ کہ یہ جس کا امام ہے اور اعلانِ حق ہے مرتضیٰ میرا وزیر ہے اعلان حق ہے مرتضی میرا وزیر ہے مفسود ہے خدا کہ یہ عید قدیر ہے مفسود ہے خدا کہ یہ عید قدیر ہے سواد پڑی رسول انتظار کر رہے 23 سال انتظار کر رہے مگر دین تکمیل نہیں پا رہا مکمل نہیں ہو پا رہا آخر وہ دن آ گیا کونسا دن آ گیا وہ آ گیا وہ جس کا تھا برسوں سے خالق منتظر آ گیا وہ جس کا تھا برسوں سے خالق منتظر چالیس سال رسول انتظار کر رہے مگر اعلان نبوت نہیں کر پا رہے آ گیا وہ جس کا تھا برسوں سے خالق منتظر اب ملے گا اذن اعلان نبوت آپ کو اب ملے گا اذن اعلان نبوت آپ کو اور فشمس کی دعا فقط مختص ہے اس کی ذات رشتہ لینے بہت آئے آج شبیر رفستی بھی ہے تو رشتہ لینے بہت آئے مگر وہ شمس اور وہ زہا ہے رسول نے کہا شمس میں ہوں اور زہا میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ رہا ہے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس روشنی کا اس روشنی کا مختار ہر کوئی نہیں ہو سکتا ہر کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کس کو ملے گی وہ شمس کی زہا فقط مختص ہے اس کی ذات کو و شمس کی زہا فقط مختص ہے اس کی ذات کو اللہ کہہ و شمس کی زہا فقط مختص ہے اس کی ذات کو کس کی ذات کو میرے گھر سے جو ملا کمرے بلائے اعتاق کو میرے گھر سے جو ملا کمرے بلایت آپ کو اور رحمت اللی العالمی ہیں آپ اس میں شک نہیں رحمت اللی العالمی ہیں وَمَا رَسَلَّنَا قَالِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِي رحمت اللی العالمی ہیں آپ اس میں شک نہیں یوتیگم کفلینم رحم اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم تجھے رحمت کے دو ٹکڑے دیں گے حدیث میں آتے ہیں وہ دو ٹکڑے کون ہیں ایک حسن ہے ایک حسین ہے رحمت اللی العالمی ہیں آپ اس میں شک نہیں پر علی سے ہی ملے کفلین رحمت آپ کو پر علی سے ہی ملے کفلین رحمت آپ کو اور پہنچائیے وہ بات جس پر ہے نبوت منحصر یاییو رسول پلی ماندران رہی کا ملتی اور آخر میں کہاتا ہے اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے پہنچائیے وہ بات جس پر ہے نبوت منحصر جھگ کو دکھلانی ہے اب شان امامت آپ کو جھگ کو دکھلانی ہے اب شان امامت آپ کو اور اعلانِ ولایت پہ خود خالق ہے حافظ آپ کا اللہ ہومud یاسی مکمل الناس اعلانِ ولایت پہ خود خالق ہے حافظ آپ کا سہل ہے آدہ کی بھی اب تو عداوت آپ کو سہل ہیں آنا کی بھی اب تو عداوت آپ کو اور اس کے بچوں کے عزاداروں کا ہے جنت نصیب اس لیے میں نے دیا حق شفاعت آپ کو حق شفاعت آپ کو آج یہ ابھی ابھی تازہ کلام پانچ اشار ہوئے ابھی ابھی بس لکھئے کچھ لکھ رہا تھا یہی بھی کہ خدای بس ہے دشمن کو ڈھیل دینے کا اللہ اپنے دشمن کی رسید دراز کر دیتا ہے خدای بس ہے دشمن کو ڈھیل دینے کا عمر کو مولانی سواست محلت بکشن خدای بس ہے دشمن کو ڈھیل دینے کا اللہ اپنے دشمن کو ڈھیل دے دیتا ہے جب عمر بن عبد وقت کے سینے پر مولا بیٹھ کے تو اس وقت مولا نے کچھ لمحے توقف کیا اسی کو بیان کرو کہ خدای بس ہے دشمن کو ڈھیل دینے کا عمر کو مولا نے اس واسطے محلت بکشی اور علی کے حق کے ولایت کو آشکار کرے علی کے حق کے ولایت کو آشکار کرے اسی لیے تو محمد کو رسالت بکشی علی کے حق کے ولایت کو آشکار کرے اسی لیے تو محمد کو ولایت بکشی اور خدا کو خدسہ لگا تھا خدا کو خدسہ لگا تھا اسی لیے اس نے خدا کو خدسہ لگا تھا اسی لیے اس نے علی کو کار خدائی میں محارت بکشی خدا کو خدسہ لگا تھا اسی لیے اس نے علی کو کار خدائی میں محارت بکشی اور قابل غور شیرہ کے بخن بخن کی صدائے بھی بغز حیدر بھی بخن بخن کی غور کیجئے کہ بخن بخن کی صدائے بھی بغز حیدر بھی ماں کے کردار نے کس درجہ خباست پکشی ماں کے کردار نے بخن بخن کی صدائے بھی بغز حیدر بھی بخن بخن کی صدائے بھی بغز حیدر بھی ماں کے کردار نے کس درجہ خباست پکشی اور زیست میں رب نے خدا جانے وصف کیا پایا مدھا سنائی کی اس نے جو یہ طاقت بخشی سلوات پلے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل کمر سب نے سنا ہے لیکن چاندہ ٹکڑے ہوا سب نے سنا ہندوستان تک اس دور میں بخبر پہنگے آپ تو میڈیا کا دور ہیں واقعہ شکل کمر سب نے سنا ہے لیکن جو نکتہ میں نے اٹھایا ہے میرا دعویٰ جو نکتہ میں نے اٹھایا ہے میرا دعویٰ ہے نہ اس کے بعد نہ پہلے کبھی سنا ہوگا نہ اس کے بعد نہ پہلے کبھی سنا ہوگا کسی شاعر نے ایسا شیر نہ بنا ہوگا اور ہجابِ اصلح حقیقت کو میں اٹھاتا ہوں ہجابِ اصلح حقیقت کو میں اٹھاتا ہوں جو حق کی بات ہے وہ سب کو میں سناتا ہوں نبی نے چاند کو دو ٹکڑے ہی نہیں تھا کیا چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا ہوا گیا تھا نبی نے چاند کو دو ٹکڑے ہی نہیں تھا کیا ولایتوں کا تھا دربند اس کو واہ تھا کیا ولایتوں کا تھا دربند اس کو واہ تھا کیا اور اشارہ کر کے نبی نے جو چاند کو دیکھا اشارہ کر کے نبی نے جو چاند کو دیکھا ہوا دو ٹکڑے کچھ اس طرح سے باعث نے خدا کہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا دوبارہ جڑ گئے جو چاند دو ٹکڑے ہوا پھر جڑے اب جڑے ہیں تو جڑنے کے بعد ہوا کیا جو چھ اس عدا سے امد آئی کہ خدای ہسی خدای چھوڑو خدا خود بھی مسکرہ اٹھا خدای چھوڑو خدا خود بھی مسکرہ اٹھا اور نگاہ شوق سے سرشار دی ملکوں کی صدا تا چاند اس لمحے مہور زمین و آسمانوں کا میں چاند دو ٹکڑے ہوا جڑ گیا جڑنے کے بعد اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کے میں بتا رہا ہوں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو رہے تا چاند اس لمحے مہور زمین و آسمانوں کا زمین و آسمان کی بات کیا دولو جہانوں کا ہوا کیا کام رسول کہہ رہے ہیں یہ جب چاند دو ٹکڑے ہوا پھر جڑ گیا اب رسول کہہ رہے ہیں ہوا کیا کام عجب میرے ہاتھوں سے خدا بندہ ہوا کیا کام عجب میرے ہاتھوں سے چاند کی طرف دیکھے رسول کرے ہوا کیا کام عجب میرے ہاتھوں سے خدا بندہ یہ کس کا نام ہے یہ کاؤڑ ہے تیرا بندہ یہ کس کا نام ہے بھئی چاند پہ پہلے بے دافت ہے چاند کو دو ٹکڑے کیا جب جڑا تو اس میں کچھ تبدیلی آئی تبدیلی آنے کے بعد کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں یہ ہوا کیا کام عجب میرے ہاتھوں سے خدا بندہ کہ ہوا کیا کام اجب میرے ہاتھوں سے خدا بندہ یہ کس کا نام ہے یہ کون ہے تیرا بندہ کہ جس کے نام کے آتے ہی چندہ مسکرہ ہوتا کہ جس کے نام کے آتے ہی چندہ مسکرہ ہوتا یا علا یہی عرفہ یہی اولا یہی مولا نبی ہی نہیں بولی خدا بھی اس گھڑی بولا میں اللہ ہو تیرا مولا حدیث پوری ہے اللہ ہو مولانا وانا مولا لکن میں اللہ ہوں تیرا مولا تو ہے مولا زمانے کا میں اللہ ہوں اللہ کس کا مولا ہے رسول کا مولا ہے میں اللہ ہوں تیرا مولا تو ہے مولا زمانے کا اللہ عظم تجھ کو پہنچا دے جو ہے مزمون سنانے کا